اسلام علیکم آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے شب قدر کے فضائل و احکام قرآنی مجید کی روح سے شب قدر رمضان میں واقع ہے اور حادیث میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اس لئے آخری عشرے کے ساتھ شب قدر کے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس عشرہ کی فضیلت رمضان کے دوسرے عشروں سے بہت زیادہ ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے پھر اس مہینے کا آخری عشرہ تو اور بھی زیادہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگنے کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طے بند کو مضبوطی سے باند دیتے تھے اور رات پھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لئے جگاتے تھے اب تہبند کس لینے کا دوسرے ایک مطلب جو مہدیسین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ خوب مہنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ خوب کمر کس لو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کے آخری دس دنوں میں تہبند کس لیا کرتے تھے اور بیویوں سے الہدہ ہو جائے کرتے تھے اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں کے اندر جتنی مہنت سے عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی مہنت سے نہیں کرتے تھے یعنی اگرچہ آپ پورے رمضان ہی مہنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے لیکن آخری عشنے میں پہلے دو عشنوں سے بھی زیادہ عبادت کرتے تھے اور اسی طرح آخری عشنے کی مہنت دوسرے تمام دنوں پر غالب رہتی تھی بہرہ لنا حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے آخری عشنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماتن عبادت میں مصروف ہو جائے کرتے تھے اور بعض روایات میں جو رمضان کا مہینہ داخل ہونے پر تیبند کس لینے کا ذکر ملتا ہے وہ مذکورہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے رمضان ہی عبادت کسرت سے کیا کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشنے میں اس سے بھی کسرت کے ساتھ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان المبارک کے آخری عشنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور رات پھر بیدار رہتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس مقصد کے لئے جگاتے تھے بات یہ ہے کہ جسے آخرت کا خیال ہو موت کے بعد کی حالات کا یقین ہو عجر و ثواب لینے کا شوق و رغبت ہو وہ کیوں نہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگے گا پھر جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے اہل و آیال کے لئے بھی پسند کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود راتوں کو نمازوں میں اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے کئی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے پھر رمضان کے اندر خصوصاً آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت کو بڑھا دیتے تھے کیونکہ یہ مہینہ اور خاص کر آخری عشرہ آخرت کی کمائی کا خاص موقع ہے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر والے بھی عبادت میں لگیں لہٰذا آخری عشرے کی راتوں میں ان کو بھی جگاتے تھے یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے قرآن کرتے ہیں بہت سے لوگ خود تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں لیکن گھر والوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو کہ فرض نماز بھی عدا نہیں کرتے اور بعض لوگ رمضان کے شروع میں تو وہ کچھ عبادت کر لیتے ہیں لیکن آخری عشرے میں غافل ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی غفلت ہے اس عشرے میں مسئول اعتقاب کیا جاتا ہے اس عشرے میں شبکت رہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اور شبکت بڑی عظمت و بزرگی اور خیر و برکات پہلی رات ہے اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم فیصلے صادر ہوتے ہیں قرآن مجید میں اس کو ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل بتلایا گیا ہے اسی رات میں آسمان سے زمین پر تقدیری فیصلے لے کر فرشتے ادرتے ہیں ہزار مہینے کے تیراسی سال اور چار مہینے ہوتے ہیں کچھ نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی خیر اور پھلائی نصیب ہوئی ہو اور وہ شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اللہ تعالیٰ کا دریاگی کا جب بہت بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اس رات کو دراصل تمام راتوں کی سردار رات کہا گیا ہے اگر کسی خوش نصیب کو دس شبے قدر کی راتیں بھی زندگی میں نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 سال اور چار ماہ سے بھی زیادہ کا زمانہ عبادت کا حاصل ہو گیا ہوگا شکریہ 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 شکریہ